موسیقی 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 تمام موسیقی موسیقی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش آباد ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصت سے کروانے جا رہی ہوں جنہوں نے ٹیک وانڈو بھی سیکھا جنہوں نے پرانے مجید کو ترجمے کے ساتھ حفظ کیا جن کو امریکہ کے طرف سے شیرنی کا خطاب بھی ملا اور جو کہ آرٹس میں بھی ماہر ہیں لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتی جی ہاں وہ نابینہ ہیں لیکن ان میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں آئیے جانتے ہیں ان کی زندگی کے حالات السلام علیکم راویل کیسی ہیں آپ جی واریکم السلام اور السلام علیکم ایویوان بلکل ٹھیکی الحمدللہ راویل پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی راویل مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ بچپن سے ہی نابینہ تھیں یا کوئی حادثہ پیش آیا بلکل بلائنڈ میں تھی میں جب بانہ سال کی عمر میں تھی تو میں اپنی سسٹر کے ساتھ ان کے کالج گئی تھی تو وہاں پر سمٹ کا پول تھا اس پر سورج کی روشنی آ رہی تھی اور مجھے پتہ نہیں چلا اور میں اگدم وہ اس میں ہٹ ہوئی تو بلیڈنگ نہیں ہوئی لیکن میرے ماتھے پہ ناک پہ اور مطلب نی پہ کچھ مطلب زودار ہٹ ہوا اور اس کے بعد بس مجھے بخار ہوا اور کچھ عصے بعد میں نگاہ جوا ہے وہ بلکل ختم ہو گئی تو آپ نے اس واقعے کے بعد آپ نے حالات کا سامنا کس طرح سے کیا دیکھیں یہ تو میں بلکل بھی نہیں کہوں گی کہ مطلب لائف اس بیڈ آف روزس لائف تو بلکل بھی بیڈ آف روزس نہیں ہے نہ کسی سائٹیٹ کے لیے نہ بلائنڈ کے لیے تو ایکچوال میں جب بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ ایک سیڈن جو ہے آپ ایک ٹرامے میں چلے جاتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے بلکل آپ تو اس ٹائم بلکل دور چکی ہوں گی بلکل ایسا ہی تھا کہ آپ کو چلنا بھول جاتا ہے آپ کو کھانا بھول جاتا ہے آپ کو پینا بھول جاتا ہے لوگوں کی باتیں آپ کے دماغ میں گھنچتی ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا یہ کیوں نہیں دیکھ رہی سامنے والی چیز نظر نہیں آ رہی تھی تو وہ چیز آپ کو ایک ٹرامے میں لے کے جاری ہوتی ہے لیکن ایک شخصیت ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو آپ کو اس اندھیرے میں بھی روشنی کا راستہ ضرور دکھاتی ہے اور وہ ایک ہی لمحہ ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یس آئی کھانڈ ڈو اینشہاللہ آئی والڈ ڈو جب آپ اپنی ویک پوائنٹ کا اپنے سٹینٹ بنا لیتے ہیں کہ مجھے نظر نہیں آتا تو میرے ذہن میں یہ ہی تھا کہ نظر نہیں آتا تو کیا ہو گیا مطلب میں کیوں نہ کچھ ایسا کروں جو ایسے لوگوں کے لیے مشلے راہ بنوں جو یہ کہیں ہائے یہ تو بیچاری دیکھ نہیں سکتی بلکہ یہ کہنا شکر ہے تو واہ ہو ہی سیکھا پھر میں نے پینٹنگ سیکھی فیشن آرٹ سیکھا اور الحمدللہ اس ٹائم پہ بھی میرا جو پروفائل ہے وہ دو سو بیس ملکوں میں مطلب موو ہوتا ہے آزن لائنرز کی طور پہ ان تمام سکلز کی بیس پہ ملکل آپ ہماری شیرنی ہیں اور ہماری پاکستان کی شیرنی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا راویل کہ آپ نے پھر تعلیم کس طرح سے حاصل کی اور کتنی حاصل کی جس ادارے میں ہم جہاں بیٹھے ہیں اس ٹائم پہ جہاں پہ میں آج سے بارہ سال پہلے میں اسی ادارے میں آئی تھی ایک دری سہمی بچی کی طور پہ جو ہماری لیڈ چیف ایڈکیو افیسر تھی مسیس سائمہ امار انہوں نے ٹی وی پر انٹرویو دیا تھا کہ اگر کسی کے بھی بچوں کو نظر نہیں آتا تو وہ ہم سے رابطہ کریں تو میں نے اپنی جتنی بھی سٹڈیز ہے آوڈیو کیسٹس کے تھو گزاری ہے تیب ریکارڈر کے تھو میں نے اپنی ساری سٹڈی کمپلیٹ کی ہے ایم پی تیز کے تھو کی ہے اور الحمدللہ میں نے ماسٹرز ان انگلیش لٹریچر پلس لنگویسٹکس کیا اور ایم پر ان انگلیش کانٹینیو کیا تھا لیکن میری مصوفت اتنی زیادہ تھی اس رامباد آنے کے بعد کہ مجھے اس کو کوئٹ کرنا پڑا تو جس ادارے میں میں ایز ان سٹڈنٹ آئی تھی الحمدللہ آج میں اپنے ہی رول مورڈل کو فالو کرتے ہوئے اتنے ہی کوشش کر رہی ہوں کہ بہت سارے بلائنڈ بچوں کی زندگی جو ہے وہ خفصورت کر سکوں کیونکہ میرے نظریک زندگی بہت خفصورت ہے اور زندگی گزارنے کے لیے آنکھوں کے لیے خفصورت تلکی ضرورتی ہے بہت اچھی بات کہی ہے اچھا ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ آپ اسلامباد موو ہوئی تھی تو آپ کا تعلق کہاں سے ہے میرا تعلق ملتان شہر سے ہے ہم لوگ کی اپنی دوحانی حملوں کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے ہماری اپنی دربار ہیں مطلب ہم سید فیملی سے ہیں تو ملتان میں ہماری درباروں والا سلسلہ ہے تو میں نے بیکن ہاؤس میں میں ٹیچنگ کر رہی تھی اور بیکن ہاؤس میں بھی میں نے ان کے سکسٹی سیونڈ یئر ریکارڈ تو رہے تھے اور میں فرسٹ بلائنڈ ٹیچر رہی ان کے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بیکن ہاؤس میں تو وہاں پہ میں اپنے لسننگ سکلز پہ ویڈیوز بناتی تھی تو اس کے بعد جب مجھے یہاں پہ اچھی آفر آئی پارلیمنٹ ہاؤس سے سینٹر فور پیس انڈ ڈیویلپمنٹ انیشیٹیو سے وہاں پہ مجھے پرگرام آفیسر اور پنجابی سمجی میں اجل جنرلیس کی آفر آئی تو پھر میں نے اس کو قرد کر کے پھر میں نے اس کو جوائن کر لیا بہت خوب اور بڑا اچھا ویسے آپ نے اچھا امید آپ نے نہیں چھوڑی آپ کو ایک خوب تھی کہ میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے دیکھیں اگر ہم اس کو قرامجید میں بھی تو یہ نا کہ مایوسی گناہ ہے اور میرے نظر کی یہ ہے کہ یہ بھی تو ہم ہائی ڈنسی کھیل رہے ہیں اگر ہم سب آنکھوں پر پٹی بان کے کھیلتے تھے یا لائٹ چھل جاتی ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے تھوڑی تر پر آپ دیکھیں آپ کے سنسے ایکٹیو ہو جاتے ہیں آپ کو اندھیرے میں بھی نظر آنے شروع جاتا ہے تو بیسکلی ساری کہانی تو دماغ کی ہیں اور ڈسیبلٹی کبھی بھی آپ کا جسم میں مووو نہیں کرتی وہ آپ کے دماغ میں کرتی ہے آپ اس کو نیپار کے بعد رہنگ دیں everything is perfect shine and bright آپ کو کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوگا بہت زبردست اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی بھی کافی اداروں میں کام کر رہی ہیں اور کر بھی چکی ہیں تو یہ سب مینج کیسے کر لیتی ہیں جہاں تک کر رہی ہوں اور کر چکی ہوں بیکن ہاؤس میں اور سیبیری میں میں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں یعنی کہ میں نے کام کیا انٹرنیشنل لائنس کلب جو ہے جو کہ 2 20 کانٹریز میں موف کرتا ہے یہ بیسکلی سوشل کلاب ہے یعنی کہ جیسے والنٹیئر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں کسی چہرے پر مسکراہت لے کے آتے ہیں تو یہ 220 ملکوں میں موف کرتا ہے اور الحمدللہ مجھے میں فرسٹ ایکٹیو بلائنڈ لائنس ہوں پورے پاکستان کی جانب سے اور میں فرسٹ سائیڈ ایمبیسٹر ہوں دسٹک 305&1 کی اور چیئر پرسن بھی ہوں میں تو وہاں سے یہ مجھے یہ سارا یہ تو والنٹیئری کام ہے اور دوسری بار رہی پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس کی جس ادارے میں میں موجود ہوں الحمدللہ ہم اس ادارے میں بیٹھ کے اب تک ہم 50,000 سے زیادہ سٹوڈنس کو جو ہیں وہ کیٹر کر چکے ہیں چاہے وہ ایڈوکیشن فارم میں ہو آئی ٹی فارم میں ہو سکلز ہو ان کی جوپ ہو انٹرپینیورشپ ہو اور بہت زیادہ مور بیری نائس اور یہ تو بڑھا زبردست ہے اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے قرآن پاک کو بھی حفظ کیا وہ بھی ترجمے کے ساتھ یہ کیسے آپ نے کر لیا دیکھیں ہوتا بتا ہے کیا ہے جب بھی کسی کو نظر نہیں آتا کہتے ہیں اس کو حافظ بنا دو اب اس کا کچھ ہونا تو ہے نہیں اس کو حافظ بنا دو خیر مجھے بھی مطلب پاپا نے پاپا اندھوکو بھی ایسا نہیں کیا تھا کہ بیٹا میں یہ نہیں چاہوں گا بلکل آپ سائٹ پر لگ جاؤ میرا بیٹا میں آئے میرا بچہ وہ کچھ کر کے دکھائے تو اس میں یہ ہے کہ چلیں فپوں کی بھی خواہش تھی میری نانوں کی بھی خواہش تھی تو چلیں قرآن جید حفظ ہونا شروع ہو گیا لیکن اس وقت بھی میرے پاپا نے بڑی اچھی چیز میرے رکھی تھی کہ میں صبح کے ٹائم قرآن جید حفظ کرتی تھی ترجمے کے ساتھ مطلب مجھے کاری صاحب بھی آتے تھے میں اپنی فپوں کے پاس بھی قرآن جید حفظ کرتی رہ گئی ہمارٹی کی ہر طرح کی چیزیں بنا لیتی ہوں رکھ کرتے ہوئے پاپٹس بنا لیتی ہوں یہ آٹ کرنے کی خواہش آپ کی یہاں سے جو ہے اوجاگر ہوئی اوجاگر کیونکہ مجھے میری تیچر ہیں تیچر اتکا خدیجہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا جب ہم دیکھ نہیں سکتے ہمارے ہاتھ دیکھتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں کو بھی دیکھیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھنا سکھائیں تو تب ہی سٹیف ٹوائز پڑھیں سٹیف ٹوائز میں نے بارہن سال کی عمر میں بنانے سکھے تھے اور بقاعدہ پوری پوری رکس کرتی بھی ڈالز بھی بنائیں اور سارا کچھ بنایا تو یعنی کہ میں نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلی کیونکہ میرا شاید یہ ماننا ہے کہ ہمیں دین میں اتنا بھی نہیں گم ہو جانا چاہیے کہ دنیا آپ کو اسیپ نہیں کریں اور دنیا میں اتنے غرق نہ ہو جائیں کہ آپ کو بلکل ہی آخر بھول جائے تو اگر ہم ہر چیز کو بیلنس کر کے چلے تو ہر چیز بہت خوبصورت لگتی ہے بالکل اور آپ کا یہ ٹائٹل ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے یہ آپ نے کس طرح اور کس بنا پر رکھا زندگی بہت خوبصورت ہے یہ ریلیٹ کرتا ہے سوشل ورک اور میں بتاؤں کہ جب میں بکرنہ آس میں پڑھاتی تھی تو اس وقت جو میرا ایک لائف سٹائل ہوتا تھا میرا ڈیلی کا ڈریس 2011 کی بات کروں تو 20 سے 25 آر سے کم نہیں ہوتا تھا مجھے لگتا تھا زندگی تب بھی خوبصورت ہے کیونکہ میں سب کچھ کرتی تھی but just for me لیکن اس وقت ایسا سوشل ورک والی چیز نہیں تھی لیکن جب میں اسلام بار آئی اور میں لائنس کرب میں گئی اور اپنی میم کے خواب کو آگے لے کے چلی تو تب جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں کسی کے چہرے پر جو مسکرات آتی ہے that is actual life تو مجھے یہ احساس ہوا کہ زندگی وہ نہیں جو ہم اپنے لئے جیتے ہیں زندگی تو تب خوبصورت ہے جب ہم کسی کی آنکھ سے نمی مٹا کے مسکرات لے آئیں that is true life تو بس اسی چیز کو میں نے اپنے سارے کے سارے جو مطلب میری activities تھی ان کو میں نے quit کیا اور totally میں نے اپنے آپ کو سرف کر دیا سوشل ورک پر اور یہ سوچا کہ میرے سے نیچے کتنے ایسا لوگ ہیں جن کے چیزوں پر میں مسکرات لا سکتی ہوں so basically زندگی بہت خوبصورت یہ ہے واقعی زندگی بہت خوبصورت ہے اور ناظرین کوشش کیا کریں کہ آپ بھی لوگوں کی زندگی میں رنگ بکھیریں نہ کہ انہیں ڈیگریٹ کریں ڈی موٹیویٹ کریں اچھا مجھے بتائیے کہ آپ اپنی ڈریسنگ کیسے کرتی ہیں تیاری کس طرح سے اپنی کرتی ہیں کہیں جانا ہو جیسے جونری ہو گئی میک اپ ہو گیا شوز یہ ہونی چاہئی ہیں جس طرح کے آج کل ٹرنڈنگ ڈیزائنز آ جاتے ہیں لانگ شرٹ ہیں شورٹ شرٹ ہیں فروک ہیں اس طرح سے تو آپ کس طرح اپنی تیاری کرتی ہیں میں کافی زیادہ اپ ٹو ڈیٹ چاہتی ہوں کیونکہ میں فیشن ڈیزائنر بھی ہوں اور میں خود ڈریس ڈیزائنر بھی ہوں اور اس کے علاوہ یہ کہ میں پرسنیلٹی گلومر بھی ہوں اور بینگ اپ پرسنیلٹی گلومر بینگ اپ فیشن ڈیزائنر جس میں بہت سارے ایوارٹس بھی ایوینڈ کی ہوئے ہیں تو جس میں میرا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو پھر بھی بات کیا ہوں کہ زندگی گزارنے کے لیے آنکھوں سے زیادہ آپ کو خوبصورت دل کی ضرورت ہیں آپ کو دماغ کی ضرورت ہیں جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت دماغ دیا ہے کہ ہم اس کو کیوں نہیں یوز کرتے تو میں اپنی بریسنگ بھی خود کرتی ہوں کلر کارمنیشن بھی خود کرتی ہوں سٹائلنگ بھی خود کرتی ہوں ہی سٹائلنگ بھی خود کرتی ہوں میں نے بلکل یہ کام سیکھا ہے اور میں نے آپ سے وہی بات کی تھی کہ جب مجھے لگا کہ نو 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 اس نو کو یس کیسے کرنا ہے ان او کی بجائے اس کو او ان کر کے اون کیسے کرنے ہیں that is the target of my life تو اسی چیز کو میں نے فالو کیا اور میں نے جو جو چیزیں جتنی بھی سیکھی تمام بی آئیس کو جو ہیں وہ میں نے بلکل فری آف کورس ہم سکھاتے ہیں آن لائن بھی آن سائٹ بھی اور الحمدللہ ہمارے بہت سارے سٹوڈنس جو ہیں انہوں نے اس ٹیم پہ سالون بنائے ہوئے ہیں جن کو میں کوکنگ سکھاتی ہوں وہ سب اپنا میلنگ ویل کا کام کر رہے ہیں اپنا گھر چلا رہے ہیں انٹرپینیورشپ میں آرڈن کرافٹ کر سکھاتے ہیں ہماری بہت ساری شاپس ہیں اسلامباد میں آن لائن اور آن سائٹ بھی کام کر چلتا ہے ہمارے ہربل کی کافی سارے پروجیکٹس ہیں وہ بھی چلتے ہیں ہم نے ہر وہ چیز سائٹ پہ کر دی جو یہ لوگ کہیں blind can not do ہم کہتے ہیں nothing is impossible in this world because impossible says that i am possible اچھے جیسے کہ ابھی ہمارے پیچھے ٹوئیز بہت خوبصورت ہیں یہ آپ نے خود بنائے ہیں آپ نے ذکر کیا تھا یہ جو پیچھے سٹاپ ٹوئیز آپ کو جتنے بھی نظر آ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم سٹوڈنس کو سٹاپ ٹوئیز بنانا سکھاتے ہیں اس کے علاوہ ان کو ہم پیکنگ بھی سکھاتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں آپ کو یہاں پر بات کروں تو یہ جیوری وغیرہ جو ہے یہ بھی ہم بنانا سکھاتے ہیں یہ چولیاں بھی ساری ہینڈ میڈ ہیں اور ساتھیں ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کلچ ہے یہ بھی ہم نے یہ اجرک کلچ اس کو تیار کیا اور یہ بھی سارا کر سارا پر بہت خوبصورت ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور اس کے علاوہ یہ ریٹ کرر کا ویلوٹ کا ہم نے بنایا اچھا اب یہاں پہ ایک اور بھی ہے یہ بھی جو ہے اس کو ہم نے یہ اوپر مہدون کے ساتھ ہم نے اس کو نیچے سلک کا کپڑا یوز کیا بناسی کپڑا اور اس کو بھی ہم نے کھل تیار کیا ایون اس کے بیچ جو ہے وہ بھی ہم نے اس کو خود اس کے اوپر لگائے ہیٹ گن کی مدد سے تو یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے بلکل نازم اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کافی سارے نابین افراد ہیں تو ان کو کن کن مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں تک چیلنجز کی بات کریں تو میں تو سیم بات کروں گی کہ جہاں سائٹک لوگوں کی زندگی میں چیلنجز ہیں وہاں بلائنڈ لوگوں کی زندگی میں بھی چیلنج ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ سمپیتیک ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ کوئی مسئلے نہیں ہیں چیلنجز سے زیادہ ہم جس جس پر کام کرتے ہیں ہم پوزیٹیوٹی پر کام کرتے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ خوشات ایسے پرندے کا نام ہے جس کی پرواز کبھی بھی کم نہیں ہوتی اگر ہم یہ کہیں کہ میں چل سکتی ہوں تو میں ایک وائٹ کین کی وجہ اگر میں کہوں کہ ہائی فائی وائٹ کین یوز کروں تو پھر یہ میری ڈسیبلٹی ہے اور میں پھر وہ ہی کہوں گی کہ ڈسیبلٹی آپ کے دماغ میں ہوتی ہے جسم میں نہیں ہوتی چیلنجز کو کوپ اپ کرنا سکھاتے ہیں ایڈوکیشن میں چیلنج آتے ہیں جب بھی ہم پورا سال پیپر کی تیاری کرتے ہیں جب ہمارا پیپر لکھنے کی باری آتی ہے ہم خود سے پیپر نہیں لکھ پاتے اس کے لیے ہمیں ایک عدد کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمیں نہیں مل پاتا جو اگر ملتا بھی ہے وہ کہتے ہیں جی پر پیپر کے ساتھ سے دو ہزار دیں تین ہزار دیں یا اس کے علاوہ وہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں وہ نہیں کر پاتے پیپر نہیں حل کر پاتے لیکن اس کا بھی ہم نے حل نکالا ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بہت زیادہ کام کیا اور فرس ٹائم پاکستان کی ہسچی میں فیڈل بورڈ نے اس سال فیڈل بورڈ کی جتنے بھی بچے تھے ان سب کو رائٹر پروائیڈ کیا ان کو پیکنڈ آف سروس دی اور ساتھی ساتھ ان کو جو اللہنس سے 1500 پر پیپر کے حساب سے وہ بھی دیئے تو اللہ کا شکر ہے چیلنجز ہیں تو اس کے حل بھی ہیں اور یہ تو اللہ نے فرمایا نا پہلے میں حل بھیجتا ہوں بعد میں مسئلہ بھیجتا ہوں یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کس کو زیادہ فوکس کرتے ہو ناظرین پروگرام کے ہتام کا وقت ہوا جاتا ہے لیکن پروگرام کی وائن ڈپ سے پہلے میں یہ رابیل سے گزارش کروں گی کہ ہمارے جو کافی رسیبل لوگ ہیں پاکستان کے ان کو آپ کیا میسج پروائیڈ کرنا چاہیں گی میں یہ میسج دینا چاہوں گی سب کیلئے اسپیشلی ان لوگ کے لئے جو اپنی لائف میں ٹیلنجز جو ہیں فیسر کر رہے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ زندگی بہت مشکل ہے تو ان کے لئے تو صرف میں یہ کہوں گی کہ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں یہ کہتو مشکلوں سے میرا خدا بڑا ہے اور وہ تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس پاکستان کے سب سے بڑی پیرنٹل آرگنیزیشن ہے جو بلکل فی آف کاسٹ اب تک پورے پاکستان میں وی آئیس کو اپنی سرویسز دے رہا ہے اس کو مزید آگے برہانے کے لیے ہماری ضرور ہیلپ کیجئے آپ کے آس پاس کوئی بھی ویجلی چیلنج ہے ان کو آپ ہمارے ساتھ نمبر شیئر کریں ہماری ویب سائٹ کا بتائیں اور اگر آپ ان سٹوڈنس کو کچھ بھی سپونسر کرنا چاہتے ہیں لائک ان کی ایڈیوکیشن انٹرپینیورشپ یا ان کے سکلز میں تو ضرور ہمارا ساتھ دیجئے کیونکہ میں پھر وہی کہوں گی کہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور زندگی وہ نہیں جو ہم اپنے لئے جیتے ہیں زندگی تب خوبصورت ہے جب ہم کسی کی آنکھ ناظرین پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے مجھے رمیسہ قریشی کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی نئے پروگرام میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے دوسروں کا خیال رکھئے اور دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس اے اور ڈی ٹی وی این این اللہ حافظ